کہ بچہ ضائع کروا دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے پہلے بھی چار ماہ کا بچہ تھا چار مہینے تھے تب ہی انہوں نے اسی طرح کیا تو اسی کہیں دے اسی تاڑی بچی نو نہیں رکھنا فیصلہ دینا ہے تو اسے ساڑی بچی نو فیصلہ دیو ساڑی بچی نقصان کوئی نہیں دینا ساڑی بچی نو کچھ نہیں کہنا ساڑی بچی زندہ ساڑے والے کار دیو اسی تاڑی بیچ بیک اسی سیان کر آگے تاڑی جان کے لیے چھڑا دینا ہے وہ اس کے پیڑ میں پانچ مینے کا بچہ بھی تھا اس کے جو ساتھ میں ضائع ہوا ہے ڈٹ باڈی کے پاس ظاہرہ بہن کی لاشی تو آت تو گئی ہوگی نا پھر کیا دیکھا ہم نے وہاں دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے ٹانگیں اس کی رسی سے باندھ کے کھڑی اس کے نالے میں پھینکا گیا ہے سارا مو چھلا ہوا ہاتھ پاؤں چھلے ہوئے یہ گردن پہ چھوڑییں ماری ہیں مو پہ لگی ہیں چھوڑییں ساری پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کیا انہوں نے بہت برا عل کیا میری بہن کا سارا کی یہ بہن ہے اور بہنوں کو ظاہرہ ایک دوسرے کی باتیں گپ شپ اٹیچمنٹ کافی زیادہ ہوتی کیا نام ہے میرا نام مہک ہے مہک ہے مہک ہے مہک اب مجھے یہاں سے سٹوری سناو اببو کے آپ کے طبیعت لگتا ہے کافی خراب ہے اور ظاہرہ صدمے میں بات بھی نہیں پروپر کر پارے سہر نے اببو سے ڈیڑھ سو روپیا لیا سہر گھرائی جائی عائلہ سے تھا آپ کے باتے ہیں آپ کے پاس ڈال umas سے ڈیا مجھے گیا آنے بجین میں sol哥 ... آپ جانے لگی میں نو ب ج Federation told me ۔ مجھے گھر جانے لگ ہوں پھر میں آر Hands I asked you to go at work جائے ہم اداعان ہیں اور آپ سے پہلے گیہ ہے اپبو سے پیسے لیا ابے باس اور gestion Park viu اپ نے میرے پاس نہیں ہے ڈیر سور پہ ابو نے اسے دی ہے وہ یہاں سے رشکے پہ بیٹھی ہے نالے تک گئی ہے آگے اس کا جیٹھ اسے ملے جیٹھ نے اسے کہا نیچے اترو ساما ساما ادھر بیٹھا ہے ساما کی بات سن لو اساما اس کے شوہر کا نام ہے ہاں ساما اس کے شوہر کا نام ہے نیچے اتری ہے وہ وہ میرے بھائی کو کہتا جاؤ میرے ہونڈے میں تیل دلوا کے لاؤ اس نے کہا اس نے کہ us in 9 اس میں تیل ہے اس نے کہا نہیں تو اس میں تیل ڈلوا کے لا جا اس نے کہا اس کے اس کا جیٹھ نے کہا کس کو أزان کو بولا میرے بھائی کو خیار ازان تیل ڈالنے چلا گیا سادیا تھا ہاں جان سادھ تھا ازان تھے دالنے تھے پھر وہ واپس آیا پینچر ہو گیا پھر وہ پو دیوانے گیا پھر پو دcı لگوا کر آیا وہ ڈونتا رہا اسے نہیں ملی کئی بھی کئی بھی نہیں ملی پھر وہ گھر آیا اس نے مجھے آکے اٹھایا کہتا آپی سیحر کو فون کرو سیحر نہیں مل رہی اس کا جیٹ اسے ملا تھا وہ لے گیا اسے میں نے اس کے جیٹ کے لنبر پہ فون کیا سیحر کے لنبر پہ فون کیا لنبر بند جا رہا تھا پھر ہم نے سیحر کا بھی بند تھا ہم نے پھر ان کو ڈونڈ رہنا شروع کیا ہم ان کے گھر گئیں جہاں سیحر قرائے پہ رہتی تھی ادھر گئیں تالہ لگا ہے کہ انہی ہمیں ملی پھر ہم تھانے گئے ہیں تھانے میں ہماری انہوں نے بات نہیں سنی پھر ہم رات تین بجے تک ڈونڈتے رہے ہیں تین بجے تک ہم زلیل ہوں ہمارے ساتھ وہ چلتے ہماری بہن کے ساتھ کچھ نہیں ہونا تھا ہماری بہن آج زندہ ہوتی پھر ہم کل صبح پھر ہم اٹھے ہیں ہم پھر تھانے گئے ہیں تھانے گئے انہوں نے کہا شام کو چار بجے آنا وہ ہتاال ہے آج وکیلوں کی اور چار بجے بیٹھیں گے چار بجے آنا پھر ہم ڈی پیو پہ گئے ہیں ڈی پیو پہ گئے ہیں اور ڈی پیو پہ جب ہم پہنچے ہیں اندر جانے لگے ہمیں گھر سے فون آئے کلاش مل گئی انہوں نے مارکٹ نالے میں پھینک دیا ہم وہاں سے واپس آگئے ہیں پھر ادھر نالے پہ جب ہم پہنچے ہیں وہاں پولیس تھی پولیس اس ٹائم پھر کیا لینے آئی جب ہماری بہن کو زندہ ہی نہیں ٹونڈا شاد باغ پھر اس ٹائم آنے کا کیا فائدہ شاد باغ پھانے میں کس ملازم سے بات ہوئی تھی آپ کی یہ مجھے نہیں پتا ہم بھائی اندر گئے تھے موشین تھے ہیں؟ موشین ہوں آپ نے اپنی مسئلہ بتایا تھا؟ mee??? مسئلہ بتایا تھا پھر ہیں تو انہوں نے ہماری بات نہیں دیں پھر ہم گھر آ گئے ہیں carriage میں صبح پہ گئے ہیں انہوں نے ہماری بات سنی ہیں ہ پہپ خودہ دیپیوں پہ گئے ہیں پھر ہمپے پکے پہنچ گئے ہیں، ہمیں سہاں کچھ میں بädے ہیں تب پولیس کا آنے کا کیا فائدہ جب ہماری بین مر گئی پولیس جب آئی ہے تھانے کی ساری کی ساری لاش کے پاس تو کتنے لوگ تھے وہاں کافی زیادہ لوگ کتھے ہوئے تھے کافی زیادہ تھے لوگ یعنی یہ کوئی دس بارہ ملازم تھے ایک گاڑی تھی پولیس کی اچھا اس میں ایسا چھو تھا نہیں تب نہیں تھا تب نہیں تھا جب ہم نے دھندہ کیا ادھر آجو کیا نام ہے بلال بلال کیا لگتے ہو سہر کے میں کزن اچھا اچھا ایسا چھو آیا تھا پھر پھر آیا ایسا چھو تین دو ملازم آئی ہے سات باس کیا نام ہے ایسا چھو کا ایسا چھو کا نام کا نہیں بتا نام کا نہیں بتا یہ تھانا اشارتہ آگ میں تائیونات ہے یہ تائیونات ہے بلکل اچھا جب آپ لوگ پہلے گئے ہیں آپ لوگوں نے کمپلین کروای ہے ساروں نے کہ ہماری بہن نہیں مل رہے گئے تو پھر آپ کو یہ ٹائم دیا ہے کہ شام کو چار بجے آنا جی بلکل اچھا چھو ریٹ پہ گئے ہوئے ہیں جی آپ شام کو آنا ٹھیک ہے جب شام کو چار بجے گئے ہیں تو پھر کیا رسپونس تھا نہیں پھر بھی نہیں انہوں نے بات سنی پھر بھی نہیں بات سنی جب لاش ملی ہے پھر فوراں آ گئے پھر فوراں اچھا چھو آ گیا پھر ہم نے اسے کہا کہ اب کیا لینے آئے پھر کیا کہتے ہیں پھر بات سنی انہوں نے یہی لاش کا گاڑی میں ڈالا ہم نے گا گاڑی میں ڈالی ہم نے بھائی لے کر جانے گا ہم بھائی اتجاج کی ہے وہاں پہ پھر کافی نفری آئی ہے اسے چھو نے کہا نہیں کہ کیوں بھائی کیوں اتجاج نہیں کرنے دینا جانے نہیں دے رہے تھے وہاں پہ ہمیں کہہ رہا تھا نہیں جانے دینا ہم نے سارے کافی عوام تھی ہم نے انہوں نے کی مضامت کی ان کے ساتھ تو پھر وہ گئے سائٹ پہ ہوئے ہیں پھر وہ اتجاج ختم کن معایدے پر ہوا یہ معایدے پر ڈی ایس پی صاحب آئے تھے انہوں نے کہا یہ جو مجرم ہے ہم اسے کافرے کی دار تک پھنچائیں گے اسے پکریں گے تو آپ یہ اتجاج بند کر دو ہم نے پھر بند کیا پھر ایس پی صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا تو پھر ہم نے اتجاج کیا یہ پوستمارٹم کے لیے لاش دے دوا میں ٹھیک ہے ہم نے پھر لاش دے دی انہیں بے دی جی پوستمارٹم ہو گیا کیا کہتی ہے پوستمارٹم ریپورٹ وہ اس کے پیڑ پیڑ میں پہنچ مینے کا بچہ بھی تھا اس کے جو اس آج میں ضائع ہوا ہے ڈبل مرڈر ہو گیا تو ابھی پوستمارٹم ریپورٹ ہم ہی نہیں ملی نا آپ ہی ایف آئی آر ملی ہمیں آپ نے جا کے پتا کیا آپ اتھانے سے کہ ریپورٹ دے دو یا ایف آئی آر دے دو بلکل انہوں نے کہا صبح ملے گی آج ملے گی کتنے گھنٹے ہو گئے اس بات کو اس بات کو ہو گئے ہیں ارتالیس گھنٹے اٹالیس گھنٹے گزرنے کے باوجود ایف آئی آر نہیں ملی بلکل پوست مارٹم کی ریپورٹ نہیں ملی بلکل نہیں ملی بلکل نہیں ملی آچہ ڈیڈ باڈی پکڑا دیا آپ لوگوں کو ڈیڈ باڈی دے دیا جب ڈیڈ باڈی آپ لوگوں نے رسیف کی ہے تو ڈیڈ باڈی کی کیا پوزیشن تھی بلکل وہ گلی ہوئی تھی اپکانی کی وجہ سے نا ہاتھ بھی نہیں لگ رہا تھا اسے پھر نالے پہ پھینک گئی انہوں نے اچھا جی ٹھیک ہے اچھا آپ گئی ہے ڈڈ باڈی کے پاس آئی رہا بہن کی لاشی تو آپ تو گئی ہوگی نا پھر کیا دیکھا ہم نے وہاں دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے ٹانگیں اس کی رسی سے باندھ کے کھڑی اس کے اسے نالے میں پھینکا گیا ہے سارا مو چھلا ہوا ہاتھ پاؤں چھلے ہوئے یہ گرڈن پہ چھوڑییں ماری ہیں مو پہ لگی ہیں چھوڑییں ساری تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کیا انہوں نے اچھا بہت برا حل کیا میری بہن کا ہمیں بس انصاف چاہیے اور پھر اس کو پھینک دیا نالے میں نالے میں پھینک دیا باندھ کے میں سنا ہے کہ اس لاش کے ساتھ کوئی رید کی بوری بھی باندھ کے پھینکی گئی ہے تاکہ لاش پانی کے اپنے پھینک دیا باندھ کے پھینک دیا ہے تو میں نورمالی ہم جب یہ دیکھتے ہیں جو لاشے نالے سے نکلتی ہیں یا نہر سے نکلتی ہیں یا پانی کے جوھڑ سے نکلتی ہیں وہاں پر لاشوں کے پانی کے اوپر آجاتی ہے یہ ایک اوٹومیٹک سی بات ہے اندرسٹوک سی بات ہے لیکن اگر لاش کو پانی کے اوپر لانے کے لیے ملزم زرا چلاک ہے تو وہ لاش کے ساتھ وزنی چیز باندھ دیتا ہے تاکہ ان پتھروں ریت یا سیمت کی وجہ سے لاش اوپر نائے اور پانی کے نیچے رہے لیکن اس کے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پتھر جو ہے وہ باندے میں تھے ماندے میں تھے مرے ایسے اوپر آگئی ایک سایڈ پہ باندی ہوئی ہے نا کہ نیچے نہ جائے مو اس کا پتھروں کے اوپر رکھا ہے پتھروں کے اندر پھینکی ہوئی ہے تو مو اس کا پتھروں کے اوپر رکھا ہے کہ نظر بھی آئے اور یہ نیچے بھی ڈوبے بھی نہ پانی کے اندر اس کا بڑا ہی برا علقی ہے یہ دیکھیں اس کی تصویر انہوں نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے ان کو پھانسی ہو یہ پھانسی پہ چڑھائیں ساما ہے اس کو چڑھائیں اگر اس کا بھائی ہے اس کو چڑھائیں اس جسلے کے بعد یہ سارا قصہ جب ہوا جب ساہر کی لاش مل گئی تو اساما کدھر گیا وہ دوڑ گئے سارے بھاگ گئے پہلی بی بی جہاں رکھی وہ بھی بھاگ گئی ہے امرو اٹھانے والی گلی ہے وہ دنال انہوں نے پڑھلی گلی دے بیچکار ہے اسی انہوں نے کار گئے انہوں نے ملے داران دکھے اسی ایسرات جوڑے نے بھی انہوں نے بلاو انہوں نے کو ساڑے نلجیڑا مطالبہ تسی کرنا ہے اسی تاڑا مناں گے اسی تاڑی بچی نو نہیں رکھنا ساڑی بچی نقصان کوئی نہیں دینا ساڑی بچی نو کچھ نہیں کہنا ساڑی بچی زندہ ساڑے والے کار دیو اسی تاڑی بیچ بیگ اسی سیان کر آگے تاڑی جان کے لیے چھڑا دینا ہے ساڑی بچی نو تمکیاں لانتے رہنے وہ دے موبائل ساری رکارٹنگ سی جو جو انہوں نے کہیں دے رہنے موبائل بھی نال لے گئے انہوں نے بڑی زیادتی کیتی ہے انہوں نے انصاف چاہید آئے وزیر اللہ آئے اب یہ جو رو رہی ہے یہ اپنی بہن کو رو رہی ہے اس کے آسو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے آسو نکل رہی ہیں کس طرح سے یہ لڑکی رو رہی ہے شادی شداؤ کو شادی شداؤ بچی ہیں دو بچے ہیں میرے یہاں ہی رہتی ہو نہیں ناروال میری شادی ہوئی ہے ڈت کی وجہ سے آئی ہو ساہر کی وجہ سے آئی ہو نہیں میں تو عید کی چھٹیوں میں آئی تھی یہاں پہ ساہر نے مجھے کہا آ جانا اید کی چھٹیوں میں میرے پاس گئی ہے مجھے اید دے کر آئی ہے وہ اید دے کر آئی ہے مجھے کہتی اید کی چھٹیوں میں آنا پھر ہم ساہل کرنے چلیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئی ہوں مجھ سے وہ ملنے کے لیے اس دن آئی ہے گھر مجھے پتا تو میں پنی بیان کو بیچتی نہ مجھے کیا پتا تو دشمن کھرے میں میری بیان کے کبھی بتاتی تھی کہ میرا شوہر مجھے ڈورچر کرتا ہے مارتا ہے بس اتنا بتایا تھا اس نے کہتی گھر آ کے اس کا جیٹ ہے جو وہ دھمکی ہیں دیتا ہے مجھے کہ بچہ ضائع کروا دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے پہلے بھی چار ماہ کا بچہ تھا چار مہینے تھے تب ہی انہوں نے اسی طرح کیا کہتے ہم تمہارے باپ کو مار دیں گے یا تمہارے بھائیوں کو مار دیں گے تم ہماری بات مار لو اس کے مطلب ہے میں اسامہ کی ساری فیملی کو ساروں کو پتا تھا سارے ہی مول ہیں اس میں ملابس ہیں ہاں سارے اس میں ہیں